اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشیر عمد کرمانی تیچر جی پی ایس شانو زون ماور پہرے بچوں السلام علیکم آج ہم پانچے جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں پہرے بچوں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھتے سبق میں جو مکمل کیا پچھتا سبق اس کا نام دوستی تھا اس کے سوالات بھی ہم نے لکھی آج ہمیں نیا سبق پڑنا ہے اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں کا معنی میں سمجھاؤں گا ولادت ولادت کا معنی ہے پیدائش امام مسلمانوں کا پیشوہ مسلمانوں کا رہنما یا نماز پڑھائنے والا حیات زندگی پیر و مرشد جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے زائرین زیارت کرنے والے متعدد قیبار متعدد قیبار ایک بار پھر دہرہ ہوں گا میں ولادت پیدائش امام مسلمانوں کا پیشوہ نماز پڑھانے والا حیات زندگی پیر و مرشد جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے زائرین زیارت کرنے والے متعدد قیبار پیرے بچوں ہمارے آج کے سبق کا نام ہے بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ بابا گلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید گلام علی شاہ تھا بابا گلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا تھا سید گلام علی شاہ آپ کی ولادت زلہ راولپنڈی تاثیر چکوال کے مشہور گاؤں سیدان قصرہ میں سترہ سو تین تیس اسوی میں ہوئی تھی تو آپ کی ولادت آپ کی پیدائش زلہ راولپنڈی میں تاثیر چکوال کے ایک مشہور گاؤں سیدان یا قصرہ سترہ سو تین تیس اسوی میں ہوئی آپ کی پیدائش کب ہوئی سترہ سو تین تیس اسوی میں کس کی بابا گولام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ جس کا اصلی نام سید گولام علی شاہ تھا آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا آپ کا جو خاندان ہے انتہائی شریف اور دیندار تھا آپ کے والد سید محمد عدریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے جونکہ اس کے والد صاحب جو تھے اس کا نام سید محمد عدریس تھا بہت بڑے عالم تھے ان کی زیارت سیدان کے گاؤں میں واقع ہے تو اس کے والد صاحب کے زیارت کہاں پر واقع ہے اسی گاؤں جس کا نام سیدان ہے وہاں پر یہ واقع ہے بابا گولام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا چونکہ بزرگ روحانی بزرگ ان کا باپ تھا تو بچپن سے ہی بابا گولام شاہ بادشاہ کا میلان ان کا چالن وہ دینی اور روحانی معاملات سے سرشار تھا والد صاحب کے صاحب نے آپ کو سید عبداللطیق جو امام بھری کے نام سے بھی جانی جاتے ہیں کی تربیت میں رکھا جب چھوٹے تھے آپ بابا گولام شاہ بادشاہ تو آپ کے والد صاحب نے اس کو سید عبداللطیق جو امام بھری بھی کہہ لن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ان کے پاس پڑھانے کے لئے ان کی تربیت میں رکھا ان کی تربیت میں رکھا امام بھری کی تربیت نے آپ کی روحانی کمالات کو جلا بخشی چونکہ آپ بچپن سے ہی ان کا میلان روحانی اور دینی مسائل کے جانب راگب تھا تو آپ نے اس میں اضافہ ان کے روحانیت میں اضافہ ہو گیا کس کی تربیت میں عبداللطیق کی تربیت میں اپنے پیرو مرشد کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے بابا گلام شاہ بادشاہ نے اپنے ملک سے سپری حجرت شروع کیا راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد سترہ سو ستہ سٹھ اسوی میں شہدرہ شریف پہنچے تو آپ نے پیرو مرشد جس کے ہاتھوں بایت کی جاتی ہے انہی کے کہنے پر آپ نے حجرت کی تو وہاں راولپنڈی سے وہ شہدرہ شریف پہنچے سترہ سو سٹھ اسوی میں وہ شہدرہ شریف پہنچے کس کے کہنے پر اپنے پیرو مرشد جس کا نام سید عبداللطیق تھا انہی کے کہنے پر آپ نے اپنے وطن سے حجرت کی اور شہدرہ شریف پہنچے تو پہرے بچو یہ تھا آج کا سبق انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم